موسیقی ناظرین آدھا پروگرام کریئر گائیڈنس میں میں اعتماد آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے ایک بار پھر خیر مقدم کرتا ہوں دوستو پروگرام کریئر گائیڈنس کو شروع کرنے کا مقصد یوں تو کہنے کو ہندوستان میں کئیے کریئر کانسلنگ سنٹرز آپ کو نظر آئیں گے وہیں پر دوسری طرف کچھ ٹی وی چینلز وغیرہ کے ذریعے بھی آپ کریئر کانسلنگ سے ریلیٹڈ پروگرامز بھی دیکھتے ہیں ان پروگرامز میں یا ان کانسلنگ سنٹرز سے ہمارا جو پروگرام ڈیفرنٹ ہوگا وہ اس قسم سے ہوگا کہ ہم یہاں پر گفتگو کریں گے ٹیکنیکل بیسٹ یا اسکل بیسٹ پروفیشنز پر اور جو بیسک لیول سے یعنی کم سے کم جو اسسی پاس ہوتے ہیں ٹینٹ پاس ہوتے ہیں ان کے لیے کس قسم کے مواقع فرام کیے جاتے ہیں تو ٹینٹ سے لے کر کے جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کے لیے کس قسم کے ٹیکنیکل یا اسکل بیسٹ پروگرامز ہیں یا پروفیشنز ہیں اور ان کو اس میں کس قسم کے آپرچنیٹیز مل سکتے ہیں اس پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے ایک اہم چیز کریئر گائیڈنس سے متعلق میں بتانا چاہوں گا کہ اکثر ہم جب کبھی ہمارے پروفیشن کے بارے میں یا کریئر کے بارے میں جب کسی سے پوچھتے ہیں تو جو شخص کو ہم پوچھنے جاتے ہیں وہ عموماً اس فیلڈ کا نہیں ہوتا جس فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں یہ بہت بڑی غلطی ہم اکثر کرتے آئے ہیں جو بھی ہمارے افطراف میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ قابل شخص ہے ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو آپ جا کر کے کسی وکیل یا انجینئر سے پوچھ لیتے ہیں اسی طریقے سے انجینئر بننا ہے تو آپ جا کر کسی وکیل یا ڈاکٹر سے پوچھ لیتے ہیں کہ مجھے یہ پروفیشن میں کرنا کیسا ہوگا جب کوئی پرسن اس پٹیکولر فیلڈ کا نہیں ہوتا تو وہ پٹیکولرلی اس چیز کے بارے میں بہتر انداز میں نہیں بتا سکے گا اسی لئے بہتر یہ ہوگا کہ آپ جو شخص جو فیلڈ کا ہے اسی سے اپنے کریئر کے بارے میں پوچھیں دوسری چیز ایسے شخص کا آپ انتخاب کریں جب کبھی آپ کسی سے کریئر کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں جس کا آپ کے فیوچر سے کچھ لینا دینا ضرور ہو یا پھر وہ کم سے کم آپ کے مستقبل سے جڑا ہوا ہو ان لوگوں سے اگر آپ اپنے کریئر یا پروفیشن کے بارے میں ڈسکس کریں تو بہتر ہوگا انہی چیزوں کا مدنظر رکھتے ہو کریئر گائیڈنس میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پٹیکولر ٹاپک پر جو گفتگوی ہوتی ہے اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ پروفیشنلز کو اس پروگرام میں بلایا جائے اور ان سے آپ کو اس کریئر کے بارے میں گفتگو کی جائے تو ناظرین جانتے ہیں آج کا انوان آج ہم کریئر گائیڈنس میں گفتگو کریں گے کریئر ان کمپیوٹر سوفٹ ویس میں کس طریقے کے سوفٹ ویس یا لینگویجز وغیرہ کے بارے میں کورسز ہوتے ہیں اس پر آج ہم ڈسکشن کریں گے اس انوان سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کے پاس سوالات ہو یا آپ کو جاننا چاہتے ہوں تو ہمارے فون نمبرات ٹیلیویجن سکرین پر آپ کو ضرور نظر آ رہے ہوں گے اس پر آپ ضرور کال کیجئے گا اور ہمارے ماہرین سے آپ ضرور اپینین یا گائیڈنس حاصل کیجئے گا آئیے میں ہمارے ماہرین کا تعروف دیتا چلوں سب سے پہلے میرے سیڈی جانب ہے محمد عقیل الدین صاحب آپ سوفٹر ڈیولپمنٹ مینجر ہے آپ کی کمپنی ہے چیک مارک آپ ایک ملٹینیشنل کمپنی میں کام کرتے ہیں یو ایس سے جڑی کمپنی ہے جہاں پر آپ سوفٹر ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں اسی فیلڈ سے آپ نے کئی ایک بیرونی ملک کے دورے بھی کیے ہیں مثال کے طور پر چائنہ دوبائی بغیرہ کو آپ جا کر کے آئے ہیں ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بہت ہی اچھی نولیج ہے آپ ضرور ان سے آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ گفت کو کر سکتے ہیں اور گائیڈینس حاصل کر سکتے ہیں آپ کے بازوں میں ہے ظہوراللہ شیخ صاحب ظہوراللہ شیخ صاحب اسوسیٹ پروفیسر ہیں اور کریئر کانسلر بھی ہے صاحب کا تعلق کرنول ڈسٹک اندھرا پردیش سے ہیں تو آئیے ناظرین آپ اور ہم ملکر ہمارے اس پروگرام کریئر گائیڈنس میں آج کے ہمارے دونوں ایکسپرٹس کا ہم خیر مقدم کرتے چلیں اسلام علیکم صاحب آپ دونوں اہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمیں بہت خوشی ہے ہم ضرور کریئر ان سوفٹریٹس کمپیٹر سوفٹریٹس پر آپ سے گفت کو جاری رکھیں گے اس سے پہلے دوستو جیسا کہ آج کا جو عنوان ہے کمپیٹر سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کورسز کرنا چاہتے ہو یا کر رہے ہو اس کے بعد کس قسم کے اپرچونٹیز یا آپ کو انڈیا میں ہو یا ابرارڈ میں ہو گلف کنٹریز یا فورن کنٹریز میں کس قسم کا کریئر یا پروفیشن آپ کا بن سکتا اس سے متعلق جانا چاہتے ہوں تو ضرور اس پروگرام میں جلسے چل شامل ہوئے گا ساڑھا دس بڑے دکھ اس پروگرام کو ہم راست تلکاز کرنے کی کوشش کریں گے سوالات جب بھی کریں مختصر سے کیجئے گا اور جب بھی مجھ سے آپ گفتگو کرتے ہیں تو ٹیلی فون پر ہی مجھے سنیے گا ٹیلی ویژن کی آواز اس وقت مکمل طور پر بند کر دیجئے گا آئیے دوستو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کا آقا سب سے پہلا سوال میں ظہور اللہ شیخ صاحب سے کرنا چاہوں گا جب کوئی شخص ہم شروع کرتے ہیں اسسی اور انٹرمیڈیٹ لیول سے کہ اسسی انٹرمیڈیٹ بچے جو کالیفائیڈ ہیں پاسٹ ہیں ان لوگوں کے لیے ایمیڈیٹ لی کمپیوچر کورسز کس قسم کے آوائلیبل ہوتے ہیں اپورچونٹیز تاکہ وہ جل سے جل اگر اس پروفیشن میں جانا چاہیں یا پھر کمپیوچر سوفٹیر سے ریلیٹڈ اپنا کریئر بنانا چاہیں تو اس میں وہ کیا کر سکتے ہیں ظہور اللہ صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں اس پر روشن جالے اس کے بعد اخیل صاحب بھی کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہہ سکتے ہیں جی سوٹ سارے یہ اسے سی سٹوڈنٹس جو اسے سی پاس ہو گئے ہیں جو سٹوڈنٹس تو ان کو اگر کمپیوٹر کورس میں یا کمپیوٹر فیلڈ میں اگر انہوں ان کا جو پروفیشن کیری کرنا چاہ رہے تو وہ لوگ بہتر ریئر ہے پہلے وہ لوگ کمپیوٹر ڈیٹا انٹری آپریٹر ڈیٹا انٹری آپریٹر کا پروفیشن چوز کرنا بہتر رہتا ہوں کو جس میں کی وہ لوگ ڈیٹا جو بھی ڈیٹا ہے آفیلیبل ہے وہ ڈیٹا جو صرف انٹری کرنا ہے جیسے کی میکروسافٹ ورڈ ہے میکروسافٹ آفیس جو بھی ہے جس میں ایکسل ہے اور ورڈ ہے اور دوسرے قسم کے سوفٹویر سے یہ سیکھ کر وہ لوگ ڈیٹا انٹری آپریٹر بن سکتے اور دوسرے بھی سوفٹویر سے جو چھوٹے قسم کے جو ڈیٹا انٹری کے ہے جو تعلقات رکھتے ہیں اور ان کا جو پروفیشن ہے یا کہ ہر کسی ایک آفیس میں ان کو جب مل سکتا جیسے کی آپ جہاں پر بھی کپیوٹر پہ ہی اور پرنٹوٹس لے رہے اس کے اور جو بھی بکس بنا رہے ہیں یا نے بولے تو اور ڈاکومنٹس بنا رہے ہیں اور فائلز بنا رہے ہیں آفیسز جو بھی ہے آفیسز انڈیا میں جتنے آفیسز ہے میں یہ لوں گا کہ جو پبلک سیکٹار ہے اور پروفیٹ سیکٹار میں جو بھی آفیسز ہے تو اس سب آفیسز میں ڈیٹا انٹری آپریٹرز کا ضرورت پڑے گی جی یہ ڈیٹا انٹری آپریٹرز جو اگر یہ بننا چاہے تو اس کے لئے کس قسم کا کورس عموماً مارکٹ میں آوائلے بل رہتا ہے جی اب یہ گورنمنٹ کورس بلکل ڈیٹا انٹری آپریٹرز کے لئے تو نہیں ہے جی تو پھر پر پرائیویٹ انٹری جس میں وہ لوگ جا کر ٹریننگ کورس لے سکتے ہیں ایک ٹونٹی ڈیس یا ٹھٹی ڈیس کو کورس لے سکتے ہیں اور بلکل وہ لوگ پورا ڈیٹا انٹری کا جو بھی سوفویر سے وہ لوگ سکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ جاپ کر سکتے ہیں جی اور ایک چیز زہر اللہ صاحب بتاتے چلیں کہ ڈیٹا انٹری آپریٹرز میں ٹائپ کرنا ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے تو کیا ٹائپ بھی سیکھ لیں کیا اسی وقت وہ سیکھا جا سکتا ہے بلکل اگر ٹائپ آپ سیکھ گئے تو بلکل آپ کا فاشنیس بڑھائے گا اور آپ کا کام اور فاش کرنے کے لئے آپ کو بہترین کر دے گا اور آپ نئے ٹاسک یا نئے پروجیکٹ لے سکتے ہیں اس سے اور آگے بڑھ سکتے ہیں اور ڈیٹا انٹری آپریٹرز پبلک سیکٹر میں بھی آپ کو بھوٹ جاب سے اس میں آگے تو اگر ایس سی پاس ہے اور انٹر پاس ہے تو وہ بھی پبلک سیکٹر میں اسے ڈیٹا انٹری آپریٹرز جاب سکتا ہے ہمارے پاس پورے منیسٹریز ہیں انڈیا میں پورے 51 منیسٹریز ہیں اس میں آپ اور منیسٹریز کے نیچے 60 دیپارٹمنٹ ہیں گورنمنٹ دیپارٹمنٹ ہیں پبلک سیکٹر کے دیپارٹمنٹ ہیں تو اس پورے دیپارٹمنٹ میں ہمارے پاس پورے کمپیوٹرائز کیا ہے تو کمپیوٹرائز جو ہم کیے ہیں تو اس میں ڈیٹا انٹری آپ ریگوٹرائز کا بلکل اس میں ان کا ریگوارمنٹ ہے تو پارٹکولر ریگوٹی اس میں آپ صرف آپ انگلیش جو سر جو لائنگویج ہے جو سٹیٹیٹری لائنگویج ہے جیسے کی تیلو لیجیے نہ تو اردو لیجیے نہ تو عربی لیجیے جو جو بھی لائنگویج ہے جس میں آپ اگر لائنگویج سوفٹویر پہل لیے اور سیکھ لیے تو یہ بہت یوز ہوگا اور گورنمنٹ جاب میں جاب ملے گا جی ریجینل لائنگویج میں اگر آپ پر ایفیکٹ ہوں تو اس میں اور بہتر ہوگا جی بلکل سکتے ہیں جی تینتھ اور انٹرمیڈیٹ کی منیا میں میں اخیل صاحب جو سوفٹویر ڈیولپنٹ مینجر ہیں چیک مارک امن سی میں میں آپ سے بھی جانا چاہوں گا کہ جو بچے انٹر پاس ہیں یا ٹین پاس ہیں یا سمجھ لیجے کوئی ڈروپ آؤٹس ہیں تو ان کے لیے ڈیٹا انٹری آپرٹر کے علاوہ اور کس قسم کے کورس مارکٹ میں آوائیلیبل ہے وہ کیا کر سکتے جی سب اس کے علاوہ ڈیٹا انٹری کے علاوہ جو مارکٹ میں کورس آوائیلیبل ہے وہ ویب دیزائنگ کا کورس ہے ویب دیزائنگ کے کورس میں ایچ تی ایمیل ہے آپ کا فوٹو شاپ ہے اور جو ایلسٹریٹر ہے یہ سارے چیزیں اگر لوگ سیکھے ہے تو جو لوگ مارکٹ میں کام کر سکتے ہے اس کے علاوہ بھی دوسرے ڈیزائنگ جیسا کہ بروچ ڈیزائنگ ہے پرنٹ میڈیا میں جو ہیں لوگ کر سکتے نہ صرف انڈیا میں بلکہ باہر بھی اس کی بہت ساری ڈیمانڈ ہے اگر لوگ اس میں پرفیکٹ کام کر لیتے پرفیکٹ ان کو اچھی طریقے سے یہ سوف آتے ہے تو یہ لوگ نہ صرف انڈیا میں بلکہ کہیں بھی گلف میں کہیں بھی اپنا کیڈیر بنا سکتے اور ان کو اچھے جاب مل سکتے تو یہاں پر شروعات میں ان کی تنخواہ چھے ہزار سے شروع ہوں گی اس کے بات جیسے جیسے ان کا تجربہ ہوتا جیں گا ان کو مجید سیلری بڑھتے جیں گی اس کے علاوہ بھی میں ان سارے جو لوگ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنی تعلیم بھی جاری رکھے ساتھ اس کے ساتھ تعلیم جاری رکھے کیونکہ آج جو ہے بہت سارے اپنے کو گورنمنٹ کے جو آسان تاریخے ہیں آپ جو ہے علم اپنے گھر میں بیٹھ کے حاصل کر سکتے ہیں آپ کے پاس دیسٹرین ایڈوکیشن ہے اگر آپ چاہتے ہے کہ اپنے کریئر میں آگے بڑے آپ ویب ڈیولوپر سے اور آگے بڑے اور کچھ اور زیادہ بنے آپ پوزیشن زیادہ بنے تو آپ چاہیے کہ اس میں تعلیم کی بھی ضرورت پڑے گی جی ایک آٹو کیٹ کر کے کورس جنرلی بہت سنا جاتا ہے اخیل صاحب میں اس پر چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ آٹو کیٹ کس قسم کا کورس ہوتا ہے اور اس میں کس قسم کے مواقع انڈیا میں اور پھر باہر ابراد مل سکتے آٹو کیٹ دیکھیں یہ آٹو کیٹ کمپیوٹر ریڈیڈ کورس ہے یہاں پر آپ مختلف قسم کے سوپ فرس اپنے بنا سکتے جیسا کہ آپ سیویل ہے جیسا کنسٹرکشن انڈسٹری میں آپ میکانیکل انڈسٹری میں یہاں پر جا سکتے تو اگر آپ یہ کرتے ہے تو آپ پانچ ہزار درم پانچ ہزار ریال آپ کو سالری بھی باہر اس کی بہت ساری ڈیمان ہے یہ آٹو کیٹ جو کورس کیا جاتا ہے اس کے لئے کوئی بیس کولیفیقیشن کی ضرورت ہے یا انٹرمیڈید یا ٹینت کی لڑکے بھی کر سکتے نہیں یہاں پر qualification کی ضرورت نہیں ہے انٹرمیڈید یا ٹینت کلاس بھی ٹینت کلاس ڈالپ بھی انٹرمیڈید سکتے اگر آپ کمپیوٹر کی نوالیج ہونا اگر آپ کمپیوٹر کی نوالیج بھی نہ ہو تو کوئی پراولم نہیں زہر اللہ صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ جو بھی کورسز یہ ٹینتھ کے یا انٹرمیڈیٹ کے بچے کر سکتے ہیں کمپیوٹرز میں تو یہ تو بیس دین ایک مہنہ دو مہنے کے کورسز تو ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ایک پرفیکٹ اگر بننا چاہے یا کم سے کم اس میں ایک ایوریج آپ سٹوڈنٹ بننا چاہے تو کتنا ٹائم دینا ہوگا انز کورسز کو سیکھنے کے لیے میں یہ بولوں گا کہ اگر آپ ٹینتھ اور انٹرمیڈیٹ کر چکے ہیں اور کمپیوٹر کورس یا سکھ رہے ہیں یا ون منتھ کورس یا فارٹی ڈیس کو کورس تو ایمیڈیٹیلی آپ تجربے کے لیے آپ ایک ایک آفیس میں جائن کر لیجیے جس سے کہ آپ کو اس میں کیا کیا آپ کو ڈیز ایڈوینتیجز ہے نہیں بولو تو آپ کا آپ کس میں بیک ہے اور کون کون سے ایریاس میں آپ پرفیکٹ ہے یہ سب کچھ آپ کو معلوم ہو سکتے ہیں تو آپ اپیڈیٹلی ایک آفیس میں جائن کر لیجئے یہ بہترینڈ رہا تھا آپ کو جو آپ کے تجربے کے لیے ایکسپیرینس کے لیے اور آپ پھر آگے بڑھ سکتے کی اور کیا کیا کر سکتے اگر اس میں جائن کر لیں تو پھر ایکسپیرینس ان کو سکا دے کا بہت ساری چیزیں بتانا چاہتے ہیں دوستو ہم گفتگو کر رہے ہیں کریئر ان سوفٹرز یعنی کمپیوٹر سوفٹرز پر اب وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا دوستو بریک میں آنے کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ گریجویشن لے والیانے بی سی اے بی ای سی کمپیوٹرز بی کام کمپیوٹرز بھی ہوتے ہیں یہ جو گریجویٹس بچے ہوتے ہیں ان کے لیے کس قسم کے پروگرامز بہتر ہے اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے انجینئرز بغیرہ جو ہیں انس پر بھی گفتگو کریں گے بریک میں جانے سے پہلے کالر کو میں لے لیتا ہوں ہم ہلو ہلا جی آپ کے نام مرای را نام پرساز ہے میں ہیدر واس سے گو رہا ہوں جی پرساز ساب actually i have done only 9th class okay so what i can do i don't know what i have to do but i know everything about computer not i had learned computer okay so you are only 9th class you would like to mediever career in computer courses yeah in computer softwares موسیقا ایسی بی کام کر کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے لیے بہتر کورسز کیا ہے اس میں آپ ضرور جان پائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں ایک درخواست ہے آپ کہیں جائیے گامت ہم حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سا بریک کے بعد حسن جنت کا جسے رخ زیبا ملا ہاں وہ زمین ارز کشمیر ہے سنگ مرمر سے وادیاں یا نیلا آسمان چشموں کی زمین ارز کشمیر ہے سہانہ موسم اور خوبصورت وادیاں مسجدوں سے بلند ہوتی ازانے اور مقدس زیارتگاہیں مذہبی پیار محبت اور یک جہدی کی مثالیں کشمیری عدب وہ سخافت اور یہاں کی بہترین فنکاری خدرتی وسائل تجارت سیاحت اور درچسپ کھیل زمانے کی نظر جس کو کچھ یوں لگی پھے پہ چینیاں پر خاموش ارز کشمیر ہے نہ رہیں گے صدای نشیب لوگوں کہ بلند و بالا جمن ارز کشمیر ہے سیاسی جنگ اور عوامی مسائل کشمیریوں کا درد ان کے آنسوں اور ان کا ہاتھ ہر خبر وہ منظر کا آہاتہ کرے گا خصوصی خبرنامہ جمہو سے لڈاک تک اور لڈاک سے کشمیر تک منصف کشمیر دیکھئے روزانہ شام ساڑھے سات بجے صرف منصف ٹی وی پر ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ تمام کا پروگرام کریئر گائیڈنس پہ کرمخدم ہے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کریئر ان کمپیوٹر سوفٹریز پر اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں دو ایکسپرٹس موجود ہیں محمد عقیل الدین صاحب جو سوفٹریر ڈیولیپنٹ مینجر ہے چیک مارک ایک ایمین سی ہے اب اس میں جاب کر رہے ہیں بحثتیں سوفٹریر ڈیولیپنٹ مینجر آپ کے بازوں میں ہے زہرولہ شیخ صاحب آپ اسوسیٹ پروفیسر ہے اور اس کے ساتھ آپ کریئر کانسلر بھی ہیں آئیے دوستو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کا آغاز میں سیگمنٹ میں پرساز صاحب کے سوال سے لینا چاہوں گا پرساز صاحب نے ہمیں کال کیا تھا یہ صرف نائند کلاس پاس ہے ڈراؤپ آؤٹ ہے کمپیوٹر میں اپنا پروفیشن بنانا چاہتے ہیں میں آخیل صاحب سے درخواست کروں گا اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کس قسم کے کورسے سے کرنا بہتر ہوگا اس طرح سے پرساز صاحب نے بتلایا کہ ان کو کمپیوٹر میں کیا ہے زیادہ تر معلوم ہے لیکن ان کو ایکسپرٹ لیول ہے جہاں پر وہ نہیں بتلایا تو ان کے لیے جو ہے ڈیٹا انٹری کے لیے جا سکتے ہو ڈیٹا انٹری کر سکتے ہیں جو ایسا کہ ایم ایس آفیس وغیرہ کر کے اس میں آپ ٹائپنگ اچھا آپ کی ٹائپنگ سپیڈ اچھی رہنا چاہیے یہاں سے آپ کو جو ہے بہت سارے جگہ آپ کو جاوب ملے گا جیسا کہ آپ جو ہے کسی بھی ڈیٹا انٹری پرنڈنگ پریس میں آپ کو مل جائے گا اس کے لیے جہاں پر بھی آپ جو ہے جیسا کہ ایڈوکیٹ کے پاس آپ کو جاوب مل جائے گا ڈیٹا انٹری کا اس کے لیے آپ جو ہے اگر ہائی کورٹ ہے یہ سویل کورٹ ہے کورٹ کے پاس بھی آپ کو جو ہے بہت سارا ڈیٹا انٹری کا جاوب ملے گا اگر اور اس کے لیے بھی بہت سارے کمپنی سے جہاں پر جو ہے ڈیٹا انٹری کا کام چلتا ہے وہاں پر بھی آپ کو نوکری مل جائے گی آرام سے اگر آپ اس میں ایکسپرٹ ہے تو جی لیکن جیسا اس سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایڈوکیشن کو بھی جو ہے آگے بڑھانا پڑے گا کیونکہ اگر آپ اچھی بڑی کمپنی میں اپنے آپ جاتے ہیں کہ وہاں پر جاوب کا آپ کو ملے گا تو وہاں پر آپ کو جو ہے پہلے بیسک کولیفیکیشن آپ کی جو ہے منیمم گراجویشن دیکھیں گے وہ لوگ اس کے بعد آپ کا جو بھی یہ ایکسپرٹ لیول ہے وہ دیکھیں گے اگر آپ اچھی کمپنی میں چاہ رہے ہیں آپ کی تنخواہ بڑے اور آپ کا راگے بڑے تو آپ کو جو ہے تعلیم تو حاصل کرنے پڑے گی جو ہی تعلیم میں آپ آگے نہیں جا سکیے دوستو ایک اور کورس کی مانگ ہے میں ظہوراللہ شیخ صاحب سے جانا چاہوں گا ویب ڈیزائنگ کر کے بھی بہت سارے کورسز ہم کو مارکٹ میں دیکھنے کو ملتے ہیں ویب ڈیزائنگ کس قسم کا کورس ہوتا ہے اور یہ کتنے عرصے کا ہوتا ہے یہ سیکھنے کے بعد کہاں جوب حاصل ہو سکتا ہے میں ظہوراللہ صاحب سے درخواست کروں گا اس پر روشن ڈالیں ویب ڈیزائنگ کورس آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جو ویب سائٹس ہیں تو بلکل زیادہ ہو چکے ہیں تو میرا یہ کہنا ہے ویب سائٹس پہ ہم کو زیادہ پرموشنز مل رہے ہیں اور ویب سائٹس سے ہم کو زیادہ بزنس ہو رہا ہے اور ویب سائٹس سے زیادہ مارکٹنگ ہو رہا ہے تو جو پرادکس جو بھی ہیں تو ویب سائٹس بنا کے مارکٹنگ کر کے اور اڈویڈیزمنٹس کر کے اور پرادکس کو زیادہ سیلز ہو رہے ہیں تو آج کل آپ عبدیزمنٹس بھی دیکھ رہے ہوں گے بلکل ویب سیٹس زیادہ ہو چکے ہیں جیسے کی quicker.com ہے اور flipkart ہے اور وغیرہ وغیرہ ویب سیٹس ہے جو تو یہ سب ویب ڈیزائننگ جو کورس ہے تو اگر آپ سیکھ لیے تو ویب ڈیزائننگ کورس اس میں آپ کو جو بیکگرونڈ جو جو تیکنالوجی ہے اس کا html ہے اور آکے xml ہے جو کی hypertext markup language اور extensible markup language جس سے آپ ایک적 بنا سکتے ہیں اور http سے آپ اس کو پرموٹ کر سکتے ہیں جے کھی website www.paakschewت.com مون ازور، اس پر بکفتوق کروں گے کورر کو شامل کر لیتے ہیں ہم پرتب کور کریں گے ہلو ہلو جی آپ کا نام اور شیر کا نام بتایئے جی ابھی میں نے کور کیا جی actually is that career counselors has suggested me to do data entry جی 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 خیالی جی جی اللہ 지도 نکٹ تو جی لیکن 스行 обыч نیو نیو چی بیں جی تو پ نیو ذو نہیں ہے آ ڈ duas چی Process شکری ٹھیک ہے پرساد بہت شکریہ آپ نے پھر سے ہمیں جوائن کیا زور اس پر ہم گفتو کریں گے جی فرمائیے سر پرساد you can do one thing that you have learned C++ which is an object oriented programming and you are in ninth class so you will not be eligible for any programming software developer or a software analyst position in any company because it needs a degree you must have a B.com B.S.C.R. M.S.C. or B.T.E.C.R. M.T.E.C. degrees to get a software profession so you are in ninth class and you are interested in programming if you have C++ already seeked chinked then you have Android application which you can develop your own application you can become a freelancer and you can develop Android application so you have Java programming which you have J2 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 EE J2 ME J2 SE stands for standard edition and EE stands for enterprise edition ME stands for mobile edition so Java advanced Android application where we are having Android mobile phones nowadays so you can develop your own Android app and you can sell that through online so you can become an entrepreneur of developing Android mobile applications and you can earn money in this way okay so I would like to add so just like Prasad has done C++ because many software such as our company has been built in C++ so freelancers can do it just like my friends have said graduate if you want to be a good company if you want to get a job in MNC میں آپ کو جوب ملے تو آپ کو minimum qualification graduate ہونا ضروری ہے لیکن آپ چاہتے ہیں تو اپنے personal level پر اپنا software بنا کی اس کو بیج سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ freelancer کے جیسا کام کر سکتے ہیں کسی ایک company میں جا کے جہاں پر software آپ یہ c plus plus کا جو استعمال ہو رہا ہے وہاں پر آپ جو ہے اپنا requirement بتلا کے اپنے skills بتلا کے آپ جو ہے وہاں پر job حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی جو ہے freelancer کے جیسا بھی آپ کام کر سکتے ہیں جی web designing پر زہر اللہ صاحب آپ بتا رہے تھے جو web designing جو course ہے اگر آپ web designing کا course سکھ لئے training if you undergo training اگر آپ training جا کر سکھئے تو web designing کا جو course کر لیتے ہیں لوگ اس کے بعد یہ computer کے جو windows پر چیزیں آتی ہیں اس کو یہ develop کرتے ہیں شاید جی بالکل یہ سب microsoft microsoft company ہے جو windows operating system ہے جس پہ ہم جو web جو web sites بنا رہے ہیں تو اس کا جو browser ہے microsoft کا وہ browser ہی use کر سکتے ہیں اور اس میں ہس ٹی ایم ایل ہیک س ایم ایل جو میں نے بتایا تو یہ markup language یہ scripting languages بولتے ہیں اس کو even java script بھی ہم اگر سیکھ لئے تو آپ بیلکل بہتر ہاتھا web technologies جس میں آپ web sites بنا سکتے ہیں اور آج کل adsense جو ads وغیرہ ہے web اگر آپ ایک web site بنا لیے اپنا وون اور آپ ایک پرموشن دے دیے اس کے اوپر ایک کچھ میٹر جو ایسینشل میٹر جو ایمپورٹنٹ themes وغیرہ آپ پرموٹ کرے اور اس کے اوپر آپ کو advertisements آپ کو آئیں گے اور marketing ہوگا اور آپ کو اس سے آپ کا revenue بڑے گا اور you can become an entrepreneur in that way تو اپنے آپ web sites بنا لیجیے آپ خیل صاحب میں وہی اقلا سوال کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے چھوٹے کمپنیز ہوتے ہیں یا فیر انٹرپینرز ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا web page بنا کر دیا جائے تو اس کے لیے جو web page بنا جاتا ہے تو اس کے لیے کس قسم کا کورس کرنا ہوگا اور یہ اپرچنیٹیز کہاں سے لوگ کو مل سکتے ہیں جس سے کہ میرے دوست نے بتلا ہے کہ HTML اس کے لیے ضروری ہے HTML ہے اور جو ہے مانکشنلیٹی زیادہ دیں سکیں گے آپ کی ویب سیٹ کا look and feel آئے گا جو HTML ہے اس سے آپ کا text جو ہے خالی ویب سیٹ پہ فرماٹ ہوگا فرماٹڈ وی میں آپ کا ڈسپل ہوگا لیکن آپ مجید جاتے ہیں کہ آپ کی ویب سیٹ کا look and feel اچھا ہو بہت سارے لوگوں کو پسند آئے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کسی ایک سکرپٹنگ لائنگویج کو بھی سیکھنا پڑے گا جسا کہ جاوا سکرپٹ ہے جیکویری ہے اس کے مجید اور بھی سکرپٹنگ لائنگویجز ہے پی ایچ پی ہے تو یہاں پر آپ کو یہاں یہ بھی لائنگویجز کا بھی سیکھنا پڑے گا اور یہاں پر بہت سارے لوگ اس کا بہت بہت سار انسٹوٹ ہے جہاں پر آپ جا کے آئیسی یہ کورس کر سکتے ہے اور یہ صرف جی لائنگویجز جو ہیں اور کچھ سوفٹوٹیرز یا اپلیکیشن سوتے ہیں تو یہ کون کب سیکھنا بہتر ہے لائنگویجز کس کو سیکھنا بہتر ہے اور یہ جو اپلیکیشن سہے یا سوفٹوٹیرز ہے آپ کیسا ان کو گائیڈ کریں گے جی کی اپلیکیشن سوفٹوٹیرز کوئی بھی سیکھ سکتا ہے جو انگلیز جانتا ہے جو کمپیوٹر جانتا ہے اپلیکیشن لائنگویجز ابتدائی طور پر سٹارٹنگ جیور پر آپ اپلیکیشن سیکھ سکتے جیسے ایمیس آفیس ہے آپ یہ سیکھ سکتے اکانٹنگ پیکجز یہ سیکھ سکتے یہ کہ اولیڈی سوفٹوٹیرز ڈیولوپ ہوکے آپ کو صرف اتنا سیکھنا ہے کہ وہ سوفٹوٹیرز کو کس طریقے سے استعمال کرے اور جو بھی ضرورات اس سوفٹوٹیرز کو استعمال کرتے ہوئے کس طریقے سے آپ ضرورات کو پورا کر سکے ایزے سٹارٹنگ لیول پر آپ اپلیکیشن سیکھ سکتے اگر آپ اس کے مجید وہ خود سوفٹوٹیر بنانا چاہے اپنا خود جیسا کہ امیس آفیس کے جیسا ورڈ سوفٹوٹیر اپنا خود بنانا چاہے یا کسی اور کمپنی کا سوفٹوٹیر بنانا چاہے جیسا کہ پیرول کا سوفٹوٹیر بنانا چاہے یا کسی اور کمپنی کا سوفٹوٹیر بنانا چاہے تو آپ لینگویجز کو سیکھنا ایک کالر کو میں لے لوں گا پھر اس پر ہم جو کو گفتو کریں گے ہلو سلام علیکم آپ کا نام شہر کا نام بتائیے میرا نام مونیر ہے جی میں جو ہے نظام آباد سے بات کر رہا ہوں جی سوال بتائیے سر ہم لوگا جو ہے ہم اور ہمارا چھوٹا بھائی جو ہے اوپن سے دسوئی کا اگزام دے رہے ٹھیک ہے تو ہم کو جو ہے کمپیوٹر ساکھل انجینئر بننے کا خواہش ہے جی تو ہم لوگا جو ہے کئیسا کرنا ہم کو گائٹ کر کے بولے تو اچھا رہا اوپن سے ہم لوگ ایسے سکھانے کے بعد کئیسا کرنا جب آپ بولے بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا بہت اچھا سوال ہے منیرکا نظام آباد سے آپ نے ہمیں تلنگانہ سے کال کیا ہے کہ یہ ٹن پاس کیے ہیں اوپن سکول سے میں زہرولہ صاحب سے جانا چاہوں گا کہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ یہی سے اپنے پروفیشن کے بارے میں ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ یہ کمپیوچر میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کیا کیا سٹپس یا کس طریقے سے آگے بڑھنا ہوگا اس پر آپ ضرور پروشیٹ آ دے گا جو اگر آپ ٹن دی کلاس ہے اور فردر آپ سٹیڈیز کرنا چاہ رہے ہیں تو بالکل کیجئے انٹرمیڈیٹ کیجئے اور اس کے بعد بلکل کپیوٹر سافٹر انجینیر اگر بننا چاہ رہے تو آپ کو ایک پروفیشنل انجینیرنگ ڈگری کرنا چاہیے تو آپ انٹرمیڈ کے بعد اگر اگر ایم پی سی لے لیے اور اس کے بعد بیٹے کمپیوٹر سائنس اور انفرمیشن تیکنالوجی لے لیے تو بلکل آپ کو آپ ایک کمپیوٹر سافٹر انجینیر بن سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ ابھی سے شروع کیجئے کہ آپ آپ ایک کمپیوٹر کے کورسز ہے جو کی میکروسافٹ آفیس کے ہے وہاں سے شروع کیجئے اور آپ ایک ڈیٹا بیس بھی سکھئے آپ جو کی آرکل ہے ایک ڈیٹا بیس ہے اور آپ سسٹم جو سسٹم نیٹرکنگ ہے تو وہ بھی سکھئے آپ اس سے بلکل آپ ایک پرفیکشنیس بن سکتے ہیں ایک کمپیوٹر ایکسپرٹ بن سکتے ہیں اس میں اور ویب تیکنالوجیز جو بھی سکھا دیں ویب تیکنالوجیز میں ہی سٹی ایمل ابھی میں نے کہا تھا آپ کو تو یہ سب سیکھنے سے آپ کو بی ٹیک میں آپ کو یہ سب کورسز بھر اگر اگن دی بل گیٹ ریپیٹڈ آپ آپ کو بی ٹیک کمپیوٹر سائنس یا انفرمیشن تیکنالوجی لے لیے تو اس میں آپ کو کمپیوٹر پروگرمی لینگویجز بھی کے بارے میں آپ سکھنا پڑے گا اور آپ کو ڈیٹا بیس کے بارے میں سکھنا پڑے گا اور آپ کو ویب تیکنالوجیز کے بارے میں سکھنا پڑے گا اور آپ کو سیسٹم آدمی جو کی لین ہے وین ہے جو کی لوکل area نیٹورک ہے اور ایک وائیڈ ایریا نیٹورک ہے تو یہ کئیسا کنیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد دیٹا بیس کیسا مینڈین کرتے ہیں تو یہ سب آپ کو سبجک میں آئے گا پہلے سے اگر یہ سیکھتے رہے تو ان کو بہتر ہوگا جی بیلکل جی جسے کہ انہوں نے بتلایا کہ یہ اپنے سے اسے کی ہے اس کے ساتھ اوکیشنل کورس بھی اپنے پاس آویلیبل ہے یہاں پر تو آپ اوکیشنل کورس میں اگر داخلہ لیتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو سی جی ایسی ایسی ایسا کر کے کورسز ہے جو آپ کو انٹرمیڈیڈ لیول پر آپ کو یہ سکلز لیلا دیں گے کہ آپ کو جاپ مل سکیں گا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر یہ کورس کرتے ہیں تو کیا اس کے بعد انجینیرنگ میں ان کو داخلہ مل سکتا ہے جی ہاں اس کے بعد ان کو انجینیرنگ میں داخلہ ملدہ ہے لیکن اس کے بعد ان کو بریج کورس کرنا پڑے گا جیسا کہ اگر آپ انجینیرنگ میں لینا چاہے تو آپ کو جو بریج کورس ایم پی سی رہے گا تو یہاں پر جو انترمیڈیٹ کی جو جتنا سلیبس ہے اس سے آپ کو کم سلیبس رہے گا آپ آسانی سے اس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں آپ کے کریئر بناتے ہوئے بھی جی وکیشنل کورس کے لئے دو سال کا کورس ہے یہ کورس اس لئے ڈیزائن کیا ہے کہ اگر آپ یہ کورس جیسے کمپلیٹ کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نوکری بل جائے گی یہاں پر جو ہے آپ کو اس کے دوسرے سال میں جو ہے آن جوب ٹریننگ رہے گی تو آپ اس ٹریننگ کے ذریعے سے آپ کو جوب بل جائے گا تو یہاں پر آپ کو جو ہے کمپنیز میں آپ کو آن جوب ٹریننگ کرائے جائے گا آپ کو ایکشوال جو ہے کمپنی میں کس تیڑیخے سے کام کرتے ہیں آپ کو یہاں پر سمجھایا جائے گا آپ کو ایک اس کا تجربہ دلائے جائے گا اس سے آپ کو جو اپنی لئے جوب حاصل کرنے میں آسان ہی ہو جائے گی جی زہر اللہ صاحب سے میں جانا چاہوں گا کہ وکیشنل کورسز اگر بچے کریں تو کیا اس کے بعد ان کو انجنیرنگ میں داخلہ لینا بہتر ہے یا پھر انٹرمیڈیٹ کر کے انجنیرنگ میں کمپیٹر انجنیرنگ یا آئی ٹی میں لینا بہتر ہے کیا آپ سجیسٹ کریں گے اگر آپ یہ آپ کے کنڈیشن پر ڈیپینڈ رہا تھا کیا آپ اگر کارلر کو پہلے شامل کرنے پھر اس پر گفتو کریں گے ہلو السلام علیکم آپ کا نام اور شہر کا نام بتائیے میرا نام محمد پرویز جی پر رہی سب کان سے بول گا جی میں حید رہا ہوں جی سوال بتائیے سب میں بی ٹیک ڈ ایم بی ٹیک ہو گیا ہمیں جوگ سرچin کر رہا ہوں ٹھیک ہے بی ٹیک بی ٹیک بی ٹیک کس میں آپ نے کیا ہے آئی ٹی آئی ٹی ٹھیک ہے ایم بی ٹیک کس میں کیا ہے ایم بی ٹیک فائننس آئی ٹیک جو ٹیک ہے کب کمپیٹ کیا آپ نے میرہ آئے ٹیک ہے گا فائنل رون میں ریجٹ ہوتا ہے منسیز میں فائنل رون میں آپ ریجٹ ہوتے جا رہے ہیں اور پورٹ سپورٹ بہترین لائے گا یہ دونوں پورٹ کے لئے اس کے ساتھ اس کے ساتھ آپ نے کس میں مہارت حاصل ہے آپ کو مہارت حاصل ہے یا کسی ایریا میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہتر کر سکتے ہیں تاکہ آپ اگر آپ جی تاکہ آپ اپنے ہمیں پروجیس کول کیا جی مایکروسوپ مہارت حاصل تکنیم سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں پروجیس کول کیا ہیدراباد سے جی سب سے پہلے زہرالہ صاحب سے جانا چاہوں گا ان کے سوال پر پھر خیل صاحب بھی کہنا چاہیں گا تو کہہ سکتے ہیں پروجیس صاحب اگر آپ آپ کا بیٹیک تکنیم ٹیکنیم ٹیکنالوجی کہیں آپ تو آپ کا پرسنٹیج 65% ابو ہے اگر تو امیڈیٹلی آپ ہمارا جو نیشنل گورنمنٹ آف انڈیا کا انسٹیٹوٹ ہے آر انڈیا آرگنیزیشن ہے سیڈیک ہے جس میں آپ امیڈیٹلی جاپس اپلے کر سکتے ہیں جو کی گورنمنٹ جاپ ہے جاپ کا پوزیشن ہے کی پروجیسٹ آسوسیٹ ہے پروجیسٹ آسوسیٹ کے لیے آپ کو ٹونٹی ٹوزن پرس سیلیری ملے گا اور پروجیکٹ انجینیر جو فسٹ کیاڈر سیکنڈ کیاڈر تارڈ کیاڈر میں رہتے ہیں تو اس میں آپ کو فسٹ کیاڈر میں آپ کو ٹھٹی ٹوزن سے لے کے ٹھٹی ٹوزن تک سیلری ملے گا گورنمنٹ سیلری ہے اور سیکنڈ کیاڈر میں آپ کو ٹھٹی ٹوزن سے لے کے ٹھٹی ٹوزن تک ملے گا اور تارڈ کیاڈر ہے جو کہ آپ کو ٹھٹی ٹوزن سے لے کے ٹھٹی ٹوزن تک ملے گا تو یہ گورنمنٹ پبلک سیکٹر جاپ ہے تو آپ کو سیڈیک ہے تو سیڈیک پونے میں ہے اس میں آپ اس کا ویب سیٹ میں جا کے آپ اپلے کر سکتے ہیں امیڈیٹلی یہ بلکل آپ کو پرفیکٹ جاب ہوگا اور گورنمنٹ فرم اور گورنمنٹ سیکٹار کا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو انفرمیشن ٹیکنالوجی بیٹک آپ کرے ہیں 65% اگر آپ کا ہے بولے تو اب دوسرے جو گورنمنٹ فرم سے R&D جو کی BPCL ہے اور آکے IOCL ہے بھارت پیٹرولیوم کارپوریشن لیمیٹیڈ اور اور اینڈیئن آئی کارپوریشن لیمیٹیڈ ہے اور آکے DRDO اور ISRO اور اور آکے NTPC نیشل تھرمال پاور کارپوریشن ہے تو یہ سب گورنمنٹ فرم سے جس میں آپ کو graduate apprentice انجینیر graduate apprentice انجینیر اور apprentice انجینیر یہ پوزیشن کے لیے آپ کو open بلائیں گے throughout any person who have eligibility in BTEC Information Technology آپ 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 موز wäre آپ آپ میڈیم اور لارج کمپنیز ہے جو ٹاپ ٹین کمپنیز بھی ہے اس میں بھی آپ اپلے کر سکتے ہیں اگر آپ کا کٹاوف مارک ہے تمام اپلے کرنے کے لیے ان کے ویب سیٹ پر جا کر کے ان کو اپلے کرنا ہوگا یا ڈیریکٹل اپلے کیا ہے جی بلکل وہ جو کمپنی ویب سیٹس ہے اس میں کریر پورٹل رہے گا ان کو جو کریر پورٹل میں جا کے وہ لوگ ریجسٹر کرنا ہے ان کا اور ان کا پرسنٹیج بتانا ہے اور پرویز آپ کا جو بی ٹیک ہے اور کامبینیشن ایم بی اے بھی ہے آپ کا اور فائننس ہے جس میں آپ کو اور تو آپ کو جو فائننس کمپنیز ہے لائک آئی تی نیبلڈ سیر ویسے جیسے میں نے کہا تھا ابھی آئی تی ای ایس کہتے ہیں ہم اس کو آئی تی انفرمیشن ٹیکنال جی نیبلڈ سیر ویسے جس کا اپلیکیشن رہتے ہیں فائننس انسورنس اور بینکن یہ تری سیکٹار میں آپ کو بہترین آپ کا کامبینیشن ہے آئی تی ویٹ ایم بی اے ڈٹو فائننس ہے آپ کا تو آپ کو بہت بہت اپرچنیٹیز ہے آپ کو تو آپ ایک کمپنی میں جائن کر لیجیے بلکل امیڈیٹلی آپ چھوٹا کمپنی میں اگر مل گیا تو بھی جاب آپ کو آپ کو سٹارٹنگ سیلری اگر آپ کو وہ لوگ ایٹ ڈوزن دے رہے یا ٹین ڈوزن دے رہے امیڈیٹلی جائن کر لیجیے اور اس کے بعد آپ ٹو ایئرز ایکسپیرینس آپ کو آنے کے بعد اور آپ کمپنی چینج ہو سکتے ہیں اور آپ کو بہترین اور سیلری ملے گا اور اچھا پوزیشن ملے گا آپ کو انشاءاللہ ایک چیز میں اخیل صاحب سے جاننا چاہوں گا جیسا بھی صاحب نے فرمایا کہ امیڈیٹلی جب آپ کوئی بھی گریجویٹ ہو جاتے ہیں امیڈیٹلی کوئی جوب حاصل کر لینا بہتر ہے جو سیلری ہے کم بھی اگر ملتی ہے تو اس کو حاصل کر لینا ضروری ہے آپ بھی اس پر ضرور روشن ڈالے کہ امیڈیٹلی جائن کرنے سے کیا فائدہ ان لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں ورنہ بچے جو ہیں اکثر وہ زیادہ تنخواہ کی چکر میں اپنا ایک سال گواہ دیتے ہیں دو سال گواہ دیتے ہیں جی صاحب جو زیادہ تنخواہ میں اگر آپ اپنا کیریئر کا ایک سال گواہ دیتے ہیں تو آپ کے کیریئر میں ایک گیپ ہو جائے گا جس وجہ سے آپ کو جو ہے کمپانیز میں ایک سے اپنی ہے کہ جائے گا کیونکہ آپ کی سکیلز جو ہے آپ سکیلز کا آپ کا تعلق تو چھوڑ جائے گا کمپیوٹر انڈسٹری ایسی ہے کہ آپ کو لگاتار اس میں ٹچ رہنا پڑے گا اس میں نئے نئے چیزیں ہر دن نئے چیز آتے رہتی ہے نیا سوفیٹ آتے رہتا ہے تو آپ کو جو ہے لگاتار اس میں اپنے آپ کو ایجوگیٹ کرتے رہنا پڑے گا نئی ٹیکنالوجی اپ ڈیٹ کرتے رہنا پڑے گا تاکہ آپ جواب حاصل کریں جیسا کہ پرویس صاحب نے بتلایا کہ آخری رون میں جا کے جو ہے ڈس کالیفائی ہو رہا ہے جب اگر آپ انٹرویو دے رہے ہیں تو آپ کو خود معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کیا غلطی کی ہے جب آپ کو معلوم ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے تو دوبارہ آپ کو غلطی پر کام کرنا ہے آپ کو یہاں پر آپ کا ویک پوائنٹ معلوم ہو گیا ہے کیونکہ اپنے آپ سے جج بہتر کوئی اور نہیں رہتا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہاں پر میں نے غلطی کی ہے تو اس وجہ سے میں نے ڈس کالیفائی ہو گیا تو آپ کو اس پر کام کرنا پڑے گا اگر آپ اس پر اچھے سے کام کریں گے آپ کو بہت سارے ریسورس انٹرنیٹ پر جہاں پر سے آپ انفرمیشن کلک کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ پرکٹیس کر سکتے ہیں تاکہ آپ وہ جوب اپنے جو پسند کی جوب ہے آپ حاصل کر سکتے ہیں زہراللہ صاحب سے میں جانا چاہوں گا کہ ہم گفتگو کر ہی رہے تھے پروے صاحب کا بیچ میں کال آیا کہ کوئی بھی شخص اور کمپیوٹر کو اپنا کریئر بنانا چاہتا ہے تو وکیشنل کورس کے ذریعہ کر انجینئرنگ کرے تو بہتر ہوگا یا پھر انٹرنیٹ کے بعد ایم سیٹ وغیرہ جو بھی انٹرنس ٹیسٹ ہوتے ہیں انجینئرنگ کے لیے جو بھی سٹیٹ میں انڈیا میں وہ کر کے کرے تو کس قسم سے بہتر ہوگا جی ساتھ جی بالکل اگر آپ وکیشنل کورس لے رہے ہیں تو آپ ایک قسم تک ایک سٹیج تک آپ کو اس میں گروت رہے گا اور اس کے بعد آپ کو فردہ آپ آگاہ بڑھنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول میں جانا چاہ رہے ہیں بلکل آپ کو اس میں تھوڑے بیریئرز ہیں تو آپ کو وہاں پر سٹاپ ہو جائے گا وکیشنل کورس کر کے آپ لوکل لیول میں یا نہیں بولے تو میکزیمم اندر ریجیم دو جہاں پر ہے وہاں پر جانا سکتے ہیں اور آپ کو چھوٹے موٹے جو بھی فرمز ہیں تو اس میں بلکل مل جائے گا اور ایک جو اچھا چانس ہے کی انٹرپیونرشپ بننے کا تو اگر وکیشنل کورس کر لیے اگر بولے تو آپ کو انٹرپیونر بننے کے چانسز بوت ہے جیسے کی آپ اپنا اون ایک کمپیوٹر فرم اوپن کر لیجیے یا اپنا اون ایک بی بیو سنٹر بھی اوپن کر سکتے ہیں جو کی بزنس پروسس آؤٹسورسنگ ہے نالج پروسس آؤٹسورسنگ ہے اور لاپ پروسس آؤٹسورسنگ بھی ہے ہم کو تو یہ ایریاس پہ آپ ایک فرم بھی اوپن کر لے سکتے ہیں اور آکے آپ ایک کمپیوٹر ڈیٹا اینٹری آپریٹر کا ایک فرم اوپن کر سکتے ہیں اور آپ اور آپ خود ایک تکنیشن کے جیسا بھی کام کر سکتے ہیں گورنمنٹ جوبز بھی ہے اس میں تکنیشن میں یہ تمام اپورچنیٹیز ان کو مل سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی میں یہ روشنی دالنا چاہوں گا یہاں پر جیسا کہ وکیشنل کورس کرنے کے بعد بھی آپ امسیٹ پر امسیٹ اگزام لکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتلایا کہ یہاں پر بریچ کورس رہے گا اگر آپ انجینئرنگ کا لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ بریچ کورس اگر کرتے ہیں تو آپ بریچ کورس میں امسیٹ کے لئے کالیفہ ہو جائیں گے یہاں پر سے آپ کو ایک ایڈوانٹیج کہہ رہے گا کہ آپ کے ہاتھ میں سکلز رہیں گی آپ کاماتے ہوئے بھی آپ کی انجینئرنگ کر سکیں گے آپ کی پاکٹ منی جو ہے آپ نکالتے ہوئے بھی آپ کی انجینئرنگ کر سکیں گے یہاں پر آپ کو آلڈی تکنالوجی کے بارے میں آریا رہے گا کیونکہ اکیشنل کورس میں جو ہے آپ کو پروگرامنگ لینگویج سکھا جائے گا ڈیٹا بیس سکھا جائے گا پروگرامنگ سکھا جائے گی تو آپ کو پہلے سے ہی اس سارے چیزوں کا معلوم ہو جائے گا پہلال ایک فاندیشن مل جائے گا آپ اپنا کام کرتے ہوئے بھی آپ اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھ سکتے ہیں چی ایک کالر کو میں شامل کر لیتا ہوں دیتے ہیں کون سال میں کہا جانا چاہتے ہیں ہلو ہلو اسلام علیکم علیکم سلام آپ کا نام اور شہر کا نام بتائیے جی سر میرے نام نسا رمز بیٹ اور ایم کام جورمینٹ ٹیشنیر جی فرمائی جی سر میرا پسن یہ ہے کہ میں نے گریزیشن کمپلیٹ کی ہے اسی سار ٹھیک ہے اور سر اس کے بعد میں نے پی جی کی ہے اس کے بعد انٹل میں آیا ہے لیکن جو آپ کی کیلی کی وجہ سے میں کوئی کمپیٹر کورس میں جانا چاہتا ہوں جس کے بعد میں کسی کمپنی جائن کرنا چاہوں گا ٹھیک ہے پی جی کس میں کیا ہے آپ نے جی سر میری لنگویجز میں ہوا ہے اور اردو میں ہوا ہے ٹھیک ہے اور دو میڈیم سے آپ نے گریزیشن بھی اور دو میڈیم سے کیا اور پی جی بھی اور دو میڈیم سے ہی کی جی سر پی جی بھی ہو رہا ہے اب میں انٹل کر رہا ہوں وہ دی اور دو میڈیم سے سے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا کاشمیر سے انتباک سے میں زہر اللہ صاحب سے میں جانا چاہوں گا کہ اس سوال پر آپ کیا کہنا چاہے بشار احمد صاحب آپ اردو میڈیم سے کہیں یہ بہترین ہے آج کل ہم کو اردو رائٹرز ہے کنٹنٹ رائٹرز ہے جو کی کنٹنٹ رائٹرز آف اردو یہ بلکل بھوڈ ڈیمینڈ ہے لوگوں کا کیوں بلے تو جو اردو لینگویج ہے جو ہمارا اردو لینگویج پہ جتنا بھی لٹریچر ہے وہ بکس فارم میں ہے تو یہ پورا ڈیٹا ڈیجٹالیز کیا جا رہا ہے جتو اس کا جو ڈیجٹالیز فارم میں آپ کو ڈیٹا انٹری کرنا پڑے گا اردو میں ہی اور اردو کا جو سافٹویر ہے وہی سکھنا پڑے گا اور اردو کا جو ویب سائٹس ہے اور ڈیٹا بیس یہ بنانا پڑے گا تو بلکل آپ یہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے ڈی بی ایم میس ہے اور ویب تیکنولوجیز ہے اگر آپ یہ کورسے سیکھ لیے تو تو آپ کو بلکل آپ کا اردو جو پروفیشن ہے تو اس میں آپ کو سیٹلمنٹ ملے گا اور آپ گراجویشن اور پوسٹ گریجیز میں اس میں ہی کر چکے ہیں اور آج کل ریسرچ بور چل رہا اردو میں تو اردو ریسرچ ہے تو اردو میں بھی یہ ویب سائٹس بنایا جا رہے ہیں اس کو ڈیجٹالیز کیا جا رہا ہے بہت سارے اس میں بھی اردو حال کو بھی ملتا ہے ان کو خاص طور سے پیج میکر کا رکمنڈ کرنا چاہوں گا بیج میکر جو اردو کیلئے سوفیر ہے اگر یہ اس میں مہارا تحاصل کرتے ہیں تو ان کو بہت سارا فائدہ ہوگا ہے یہ جو کورسز کرنے کے بعد یہ الیکٹرونک اور پرینٹ بیڈیا میں بھی ان کو جوپس ہوگا رہا ہوں گے آج کل ریپورٹنگ ہے جو جرنلیزم ہے جرنلیزم اردو ہے تو اس میں بھی اور ٹیلی کمیونیکیشنز ٹیلی کمیونیکیشنز میں بھی آپ کو جب ملیں گے اور آپ کو پیپرس ہے نیوز پیپرس ہے اور ٹی وی چینل جہاں پر بھی بہرحال اردو سے ریلیٹڈ ہے جیسا کہ آپ کا بیگرانڈ اردو ہے نسار احمد صاحب آپ کو یہ چیزیں سیکھ لینے نہیں ہے ڈی بی ایم ایز جیسا صاحب نے فرمایا اس کے علاوہ ویب ڈیزائننگ کے جو کورسز ہیں اس کو آپ کرنے پھر اس کے لئے اپلائی کرنا ہوگا نسار احمد صاحب کے جو مشورہ بھی دیا گیا ہے عرصہ ان کو معقول چاہیے کہ یہ کانفیڈنٹ ہو جائے اس لائے میں زیادہ تر کمپیوٹر کی کورٹ ایک مہینے کے اندر آپ سیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا کانفیڈنس آئے تو لگا تر آپ کو اس میں ایک مہینے کے علاوہ کورٹ سیکھنے کے علاوہ بھی اور دو مہینے اگر آپ لگا دے تو آپ کو اس میں تھوڑی سی مہارات آ جائے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ جیسا صاحب استعمال کرتے جنگے جیسا 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 آپ ڈیزائن کر دے رہیں گے تو آپ کو اس میں اور اپنے آپ سے مہارات حاصل لیں میں حقیل صاحب سے بھی جانا چاہوں گا کہ اکثر بچے جو ہیں وہ ایک مہنے دو مہنے تین مہنے کے کورٹ سکر لیتے ہیں کمپیوٹر میں پھر بعد میں پھر ان کا وہ چھوڑ جاتا ہے وہاں پہ کانٹیکٹ چھوڑ جاتا ہے تو امیڈیٹی یہ کرنے کے بعد کس قسم کے یہ اقدام اٹھانے سٹیپس ان کو لینے ہے تاکہ یہ اس میں بنے رہے اس میں بنے رہنے کے لیے اگر آپ جیسا کہ آپ نے میرے دوست نے بتلایا کہ آپ اگر آپ کوئی بھی جوب ملتا ہے تو آپ اگر امیڈیٹلی جوب کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں آپ بینہ سیلریج دیکھے کے تو آپ کو جو ہے آپ ٹیکنالوجی کے ٹیچ پہریں گے اسی ساتھ ساتھ آپ مارکٹ کے ٹیچ پہریں گے ابھی کارنٹلی مارکٹنگ میں کہ مارکٹ میں کیا چل رہا ہے اور آپ کو اگر کچھ نیا چل رہا ہے تو آپ کو کیا سیکھنے کی ضرورت پڑے گی اس کے علاوہ بھی اور کیا ٹیکنالوجی ہے مارکٹ میں لیٹس ٹیکنالوجی کیا چل رہے اس میں اپ ڈیٹ ہوتے رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو انکم بھی ہے وہ بھی بڑھتے رہے گی اور آپ کو یہاں پر اپنے فری ریلیٹڈ بہت سارے لوگ ملیں گے جس سے اگر آپ اپنی سکل بتلا ہے تو آپ کو جاپ آرشنورٹی لوگ دیں گے اخیل صاحب کچھ بچے ہیں بی کام کمپیوٹرز کرتے ہیں کچھ بی ایسی کمپیوٹرز کرتے ہیں کوئی بی سی اے کرتے ہیں کوئی انجینئرنگ بھی کرتے ہیں لیکن یہ کرنے کے بعد ان کو جاپ سوائی لیول نہیں ہوتے یا نہیں ملتے کیا وجہ ہے کہ ان کو نہیں ملتے اور جب یہ کورسز کرتے ہیں یا ڈگری کرتے ہوتے ہیں تو اس سائملٹینیس لئے ان کو کس قسم کے کورسز کرنا بہتر ہوگا کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے لئے ساتھ ساتھ آپ کی جو ٹیکنیکل نولیج کے علاوہ بھی آپ کو جو ہے اپنی پرسنللٹی اور کمیونکیشن سکیل بھی آپ کو ایمپرومیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کے پاس کتنی بھی ٹیکنیکل نولیج ہو کمیونکیشن سکیل آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو نوکری نہیں ملے گی کیونکہ آپ کو یہاں پر معلوم کرنا پڑے گا آپ کے پاس ٹیکنیکل نولیج ہونا پڑے گا آپ کو کس طریقے سے اس کا جواب دینا ہے یہ ساری انفرمیشن آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی بل جائے گی تو آپ کو اس طریقے سے پریبیر ہونا ہے خالی ٹیکنیکل نولیج ہو رہنے سے آپ ٹیکنیکل نولیج ہو رہنے سے آپ کو جوب نیوی لے گا اگر آپ میں اس تعلق سے بات کروں گا آپ ملٹی نیشنل کمپنی میں دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو جوب اس طریقے سے حالی ٹیکنیکل نولیج ہو رہنے سے آپ کو جو ہے جوب نیوی لے گا ساتھ ساتھ آپ کو الانٹروی سکیلز بھی آنی چاہیے کمینکیشن سکیل بھی آپ کے اچھا رہنا چاہیے آپ کے پاس ٹیکنیکل نولیج ہے اگر آپ کے کمینکیشن سکیل نہیں ہے اگر آپ کو جوب مل بھی جائے تو آپ آگے نہیں پڑھ سکیں گے آپ جو پوزیشن پہ ہوئی پوزیشن پہ رہے گے اگر آپ مینجر کے پوزیشن پر جانا چاہیں گے یا اس کے زیادہ پوزیشن پر جانا چاہیں گے تو جہاں پر بہت سارے لوگوں سے آپ کو کمیونیکیٹ کنا پڑے گا تو وہاں پر آپ کو کمیونیکیشن اسکل اچھے رہے گی تو آپ کے اوپر آپ کو سونے پر سوہا رہا ہو جائے گا آپ کو ٹیکنیکل لالج بھی رہے گی اور کمیونیکیشن اسکل بھی رہے گی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بچے گریجویشن کے بعد یا پھر انجنیرنگ کے بعد گھر بیٹھ جاتے ہیں یا ان کو جوب نہیں مل رہی ہے تو یہ چیزیں بھی ان میں کمی پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے شاید لوگوں کو جوب نہیں مل رہی ہے بہت سارے لوگوں کو یہ پتا نہیں ہوتا ہے کہ کس طریقے سے جوب کو اپروچ کریں اگر جوب میں کتنے رون آف انٹرویوڈ رہیں گے اگر آپ امنسی میں دیکھیں گے تو کم سے کم آپ کو منیمم تین سے چار رون انٹرویوڈ رہیں گے تو آپ کو پہلے رون میں اچھا رون ہوگا آپ کا پرسنل انفرمیشن وغیرہ جاننے گے آپ کتنے آپ کا کمیونکیشن سکل جاننے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کو آپ کے انٹرویوڈ سکلز بھی آنا چاہیے اس کے علاوہ بھی تو آپ جو ہے اچھے سے جوب حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوجیکل انڈ اینڈیوڈکل ابلیٹیز آپ ڈیولپ کر لیے تو آپ ٹیکسٹ بکس یا ریفرینسز کیجئے جو کی بکس ہے ہم کو لوجیکل آرتمیٹک ہے مین ہے تو ماتھمیٹکل ہے اور لوجیکل ریزننگ ہے تو ایسے بکس پڑیے آپ جس میں کی آپ کو آپ کا انٹرویو میں ریٹن ٹیش میں آپ امیڈیٹلی آپ اچھے قوالیفائیڈ مارکس لکا لیں اور اس کے بعد جو ہچار رونس ہے ٹیکنیکل رونس ہے اس کے بعد ہچار رونس ہے تو اس میں بھی جو آپ کا پرپریشن کیجئے آپ کو ملٹی ڈیمینشنل ایک قوالیٹی آپ میں ڈیولپ کرنی ہوگی تاکہ ان امنسیز بغرہ میں جاب حصل کرے وقت کی کمی ہے ماخیل صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ ایسا کونسا کورسز بہتر ہوگے جو گلف کنٹریز میں جاب کرنے کے لیے کام آئیں گے آپ ایک دو تین کورسز گنوا گئے اگر آپ بی کام کرے ہوئے ہیں تو اکانٹنگ پیکیجز جو ہے بہت اس کی زیادہ ڈیمانڈ ہے گلف میں اگر آپ اکانٹنگ پیکیج اچھا کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی پرنٹ میڈیا کی انڈسٹری بہت ہی زیادہ ہے اس میں آپ سعودی میں دیکھیں یا دبائی میں یو ای میں دیکھیں تو آپ اگر ڈی ٹی پی کا کورس کرتے ہیں ڈی ٹی پی آپ کو مہارت ہوگی تو آپ آسانی سے جوپ یہاں پر حاصل کر سکتے خاص طور کے دبائی اور سعودی میں میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ڈی ٹی پی پرنٹ میڈیا کی انڈسٹری بہت بڑی ہے بہت اس میں جو ہے آرام سے اپنا گروت کر سکتے ہیں بہت زیادہ آپ اپنا کینر کو آگے بڑھا سکتے ہیں ڈی ٹی پی وغیرہ ڈی ٹی پی کورس میں آپ کو آپ کو آپ کو کس طریقے سے پرنٹ میڈیا میں کام کرنا ہے کس طریقے سے ڈیزائن کرنا ہے تھوڑا ریلیٹر آپ کے ویب ڈیزائنگ جو ایسا ہے کہ آپ کو فوٹو شاپ میں ایلسٹریٹر میں مہارات حاصل کرنے پڑے گی تو آپ کو یہاں پر آپ کے جو لوگوں سے ایڈورٹائزمنٹ ڈیزائنگ ہے آپ کے پرنٹ میڈیا کا کچھ پوسٹر ڈیزائنگ ہے اس طریقے سے آپ یہ جو ہے ایلسٹریٹر میں آپ فوٹو شاپ میں کسکتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے دوستو آج ہم گفتگو کر رہے تھے کریئر ان کمپیٹر سافٹ ویس پر جو غلطیاں بچے کرتے ہیں گراجویشن کے دوران اور انجینئرنگ کے دوران کہ وہ صرف وہی کورس کرتے رہتے ہیں اس کے ساتھ نہ اپنے کوئیلیٹیز کو ڈیولپ کرتے ہیں کمپیٹر سکلز کو نہ ہی وہ ڈیولپ کرتے ہیں نہ اور کوئی چیز کو دوسرے کورسز کی طرف جاتے ہیں تو یہ کام ضرور کریے گا آپ کے گراجویشن کے دوران یا انجینئرنگ کے دوران جو بھی کورسز کمپیٹر سے ریلیٹڈ ہیں اس کو ضرور آپ جوائن کریں تاکہ آپ اپ ڈیولپ کرتے رہیں اور فیوچر میں جب کبھی آپ ڈیگری حاصل کریں تو امیڈیٹی آپ کو جواب پانے میں آسانی ہوگی اب مجھ پر واجب ہے کہ ہمارے دونوں میں ایکسپرٹس کا شکریہ عطا کروں بہت بہت شکریہ صاحب آپ آئے بہت خیلیتی معلومات سے ہمیں نوازہ ان فیوچر میں ہم ہارڈ ویر پر بھی گفتگو کریں گے کہ ہارڈ ویر کمپیٹر ہارڈ ویر میں کس قسم کے جاپس آمائلیبل ہوتے ہیں کریئر بنا سکتے ہیں دوستو کل کریئر گائیڈنس کا پروگرم کل بھی پیش کیا جاتا ہے کل ہم گفتگو کریں گے کریئر گائیڈنس پہ آئی ٹی آئی پر یعنی انڈسٹریر انڈسٹریر ٹریننگ انسٹیٹیوٹس جو قائم کیے گئے ہیں اس میں کس قسم کے اپرچونٹیز ہے کس طریقے سے داخلہ وغیرہ لیا جاتا ہے اور کہاں پر جاپس مل سکتے ہیں اس پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے تب تک کے لیے کریئر گائیڈنس کی پوری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی